موسیقی 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 الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گلانی کی ناہلی کے لیے درخواد سماعت کے لیے منظور کر لی پی ٹی آئی کے درخواد پر سماعت 22 مارچ کو ہوگی جس کے لیے یوسف رضا گلانی اور علی حیثر گلانی کو نوٹس جاری کر دیا گئے اس پر پی ٹی آئی رہنما فرو خبیب نے کہا الیکشن کمیشن نے ہمارے ثبوتوں کی بنیاد پر ہی نوٹسز جاری کیے جو ہمارے ایویڈنسز ہیں جو ہمارے ثبوت ہیں ان ثبوتوں کے اندر جان ہے اور جان کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ملیکہ بخاری نے فیصلے پر اتراز کرتے ہوئے کہا آج تحریک انصاف نہیں عوام کی ہار ہوئی الیکشن کمیشن نے ہماری اس استدعہ کو نہیں مانا پاکستان کی عوام استدعہ یہ استدعہ ہارے ہیں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہارے بکوز یہ جو ایوان بالا ہے یہ عوام کی رہنمائی کرتا ہے ممبران پارلمنٹ عوام کا اعتماد ہے تو عوام جو ہے وہ سٹے اپلیکیشن جو ہے ہار چکے ہیں ہم کانی نہیں چاہا جو ہی کہا کرتے ہیں اور آگے دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی حکومت خالی ہاتھ ہی لوٹی یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے خلاف علی نواز عوان کی درخواست خارج کرتی گئی عدالت نے علی حیدر گلانی کو نائحل کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے ویڈیو کو ثابت کرنا ممکن نہیں آپ کے پاس شکایت کے ازالے کے لیے متبادل فارمز موجود ہیں غیر ضروری طور پر عدالتوں کو سیاسی معاملات میں لانا ٹھیک نہیں چیف جسٹس نے علی نواز عوان سے کہا آپ ووٹ فروخت کرنے کا الزام لگا رہی ہیں ان میں تو وہ بھی شامل ہیں جو آپ میں سے ہی ہیں فیصلوں کے بعد الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گلانی اور فیصل وابدہ سمیت تمام سینیٹرز کی کامیابی کے نوٹفیکشن جاری کر دیئے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن سے یوسف رضا گلانی کے حق میں فیصلہ آنے پر انہیں مبارک بات دی ہے بلاول بھٹو نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو خوش آئند قرار دی دیا ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی حکومت کا آخری حربہ بھی ناکام ہو گیا پی ٹی آئی حکومت اب الیکشن سے نہیں بھاگ سکے گی پی ٹی آئی کے امید بار سید یوسف رضا گلانی آج ایک بار پھر سرخ رو ہوئے ہیں چیرمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یوسف رضا گلانی کے حق میں فیصلہ آنے پر انہیں مبارک بات پیش کی ہے بلاول بھٹو نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو خوش آئند بھی قرار دیا ہے وفاقی وزیر فواہ چوتھی نے چیرمن سینٹ کے الیکشن میں حکومت کی کامیابی کا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں کہ دیپٹو چیرمن سینٹ کے نام پر مشاورت چاری ہے الیکشن جیتنے کی حکمت اعملی بنا لی ہم ہی کامیاب ہوں گے سینٹ کے وزیر تعلیم سعید گانی نے پیٹو آئی پر سینٹ الیکشن میں کرپشن کا الزام لگا دیا کہا عمران خان صحابہ آپ کے موہ سے کرپشن کے خلاف باتیں اچھی نہیں لگتے انہوں نے کہا کہ احمد فراز زندہ ہوتے تو شبلی فراز کو پی ٹی آئی جوائن کرنے پر ہی آتھ کر دیتے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن شبلی فراز کے بیانات کا نوٹس لے وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے سینٹ کے وزیر تعلیم سعید گانی نے پی ٹی آئی پر سینٹ الیکشن میں کرپشن کا الزام لگا دیا کہا عمران خان صحابہ آپ کے موہ سے کرپشن کے خلاف باتیں اچھی نہیں لگتی احمد فراز زندہ ہوتے تو شبلی فراز کو پی ٹی آئی جوائن کرنے پر ہی آگ کر دیتے الیکشن کمیشن نے انے پچھتر ڈسکا میں زمنی انتخاب کی تاریخ تبدیل کر دی ڈسکا زمنی الیکشن اب اٹھارہ مارچ کی بجائے دس اپریل کو ہوگا الیکشن کمیشن نے انے پچھتر ڈسکا میں زمنی انتخاب کی تاریخ تبدیل کر دی ہے دسکا زمنی الیکشن اب اٹھارہ مارچ کی بجائے دس اپریل کو ہوگا سپریم کورٹ نے اینے پچھتر ڈس کا زمین انتخاب سے متعلق پی ٹی آئی کی فوری حکم امتناہ دینے کی استعدام مسترد کر دی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کے جواب کا جائزہ لینے کے بعد حکم امتناہ کی درخواست پر فیصلہ جاری کریں گے الیکشن کمیشن سے تفصیلی جواب طلب کر لیا گیا اینے پچھتر ڈس کا انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سمات ہوئی پی ٹی آئی کے وکیل شہزاد شوکت نے دلائل دیئے کہ سب کہہ رہے ہیں ہلکے کے 23 پولنگ سٹیشن پر مسئلہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس دوبارہ انتخابات کرانے کے اختیار نہیں جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ عدالت نے کہا ہے الیکشن صاف و شفاف طریقے سے ہونے چاہیے پی ٹی آئی وکیل بولے نون لیگ نے صرف 23 پولنگ سٹیشن پر اعتراض کیا تھا آر او کے مطابق 360 میں سے 340 سٹیشن کے نتائج پر اعتراض نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے وکیل نے اپیل پر فیصلے تک دوبارہ الیکشن کا حکم موتل کرنے کی صدا کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ انتخابات کا حکم دے کر اختیارات سے تجاوز کیا جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ ہو سکتا ہے پولنگ ڈے سے قبل ہی سمات مکمل ہو جائے عدالت نے الیکشن کمیشن سے تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی فوری حکم امتناہ کی درخواست مسترد کر دی سپریم کورٹ نے قرار دیا الیکشن کمیشن کے جواب کا جائزہ لینے کے بعد حکم امتناہی کی درخواست پر فیصلہ جاری کریں گے ایک دن میں حکومت کو تین محاضوں پر حضیمت کا سامنا کرنا پڑا الیکشن کمیشن اور اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے درخواست سے مسترد کر دی جبکہ سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہ مل سکا اسی پر بات کریں گے سینے تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا الیکشن کمیشن میں گئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا لیکن درخواست سے مسترد کر دی گئی سر اب چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے لیے بھی بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے مجموعی طور پر صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ حکومت نے بہت کوشش کی ہر ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کے انتخاب کا نوٹیفکیشن دکھوا دیا جائے تو ساری کوشش تو داکام ہو گئی ہے میں تو بہت حیران ہوں شبلی فراز صاحب نے جو کہا کہ ہم ہر ہر بار استعمال کریں گے سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن جیس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تلی بیٹھی ہے اس کے اوپر تو جو بھی ان کے بس میں ہوگا وہ کریں گے چاہے وہ لیگل ہے چاہے وہ اللیگل ہے چاہے وہ مورل ہے چاہے وہ مورل ہے یہ رویہ جو ہے یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ کس طرح کی فاشس سوچ ہے طریقہ انصاف کی جب وہ عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا ہے جب آپ کے پاس کتنی ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ کی پیٹیشنز جو ہیں یا آپ کی جو استعدادہ ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے میرٹس کے اوپر اگر فیصلے کر رہا ہے الیکشن کمیشن تو تب بھی آپ کو تکلیف ہے ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو تب بھی آپ کو تکلیف ہے سپریم کورٹ کو ایڈریکشن دیتی ہے تو پھر بھی آپ کو تکلیف ہے آپ جو عدویہ کے ادارے اور الیکشن کمیشن اس کو بھی نیاب کی طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کی آپ کی خواہش اس طرح کی فیصلہ وہاں سے آجائے یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا میرے خیال صحیح کہ ان کی ویکنس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ جب ہر حربہ استعمال کرنے کے کی دھمکی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرٹس کا تو ایشو جو ہے کہ میرٹس کا جواز تو ان کے ہاں سے ختم ہو گیا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا کینیڈیٹ نہیں جیت سکتا حکومت کے پاس صرف سنتالیس سینٹرز ہیں جبکہ آپوزیشن کے پاس پیڈی ایم کے پاس سفٹی تھری سینٹرز ہیں تو نتیجہ تو بالکل سامنے ہے اب اس کو تمدیل کرنے کے لیے اگر حکومت کوئی بھی ہسکنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو اس کی تو مضبط کی جانے چاہیے میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی قانونی اخلاقی جواز ہے اس طرح کی گفتگو کا اور اس طرح سے ریاکٹ کرنے کا جو فیصلہ الیکشن کمیشن یا حالہ عدلیہ کر رہی ہیں مخاری صاحب جب بھی کوئی معاملہ عدالت میں ہو چاہے ابھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ معاملہ تھا تو پہلے تو یہ دعوے کیے جاتے ہیں بڑھ کے ماری جاتی ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ مانی جائے گی فیصلہ تسلیم کیا جائے گا بخاری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا نسیم زارہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے ترجیہ کار ان سے بھی سوالے سے بات کریں گے نسیم زارہ صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اسی معاملے پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو حظیمت کا سامنا الیکشن کمیشن سے بھی کرنا پڑا اینے پچھتر کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں اپیل دار کی گئی تھی وہاں سے بھی خلاف فیصلہ آیا استعداد مسترد کر دی گئی تو ابھی دوبارہ سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم چیئرمن سینٹ کا انتخاب جیتیں گے فواد صاحب کا یہ بیان ہمارے سامنے تھا تو آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے دونوں پی ٹی ایم کی طرف سے دی اور حکومت کی طرف سے دی یعنی کہ کینپیننگ جاری ہے مختلف پارٹیز کے مہمبران کو مل رہے ہیں اور البتہ جہاں پر حکومت کا تعلق ہے ان کے پاس تو نمبرز نہیں ہے پی ٹی ایم کے پاس مجورت ہی ہے اگر پی ٹی ایم سب اکٹھا ایک ہی کینڈیڈک یعنی عیسیٰ رضا گیناری صاحب کو ووش کرتے ہیں تو پھر پی ٹی ایم کا زیادہ چانس ہے لیکن بہرحال سنجرانی صاحب کی اپنی شخصیت بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی پارٹیوں سے ہٹ کے بھی قوتیں ہوتی ہیں جن کا رول ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ وغیرہ کے الیکشنز میں ہوتا ہے تو وہ بھی چیز اپنی جگہ ہے لیکن بہرحال جو پی ٹی ای کا کہنا کہ ہم جیتے ہیں گے یہ تو سیاست کا حصہ ہے اسی طریقے سے انہوں نے جب این ای سیویٹی فائز کے پولنگ کے خلاف گئے ری پولنگ کے خلاف گئے کورٹ میں وہ ان کا حق بنتا تھا لیکن ان کو کورٹ نے ریلیف نہیں دیا الیکشن کمیشن میں انہوں نے چاہا کہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں ان کی وہ ویڈیو کے ایشو پہ کہا جائے کہ نوٹیفیکیشن جاری نہ پیرے وہاں تو ریلیف نہیں ملا کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو انہوں پارٹیز پہ سنے بغیر ہم کیسے دے سکتے ہیں فیصلہ تو اب انہوں نے اب اپنی اگلی میرا خالف بائیس تاریخ کو رکھا ہے جو ہیرنگ ہے تو وہ کریں گے یہ سیاست میں تو یہ چلے گا سب لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے جو ابھی جہاں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں کی ایشو سے ساجت یہ جو مسئلہ ہے وہ تو رہے گا اب جسکن کے آگے جا کے کیا ہوتا ہے جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں دیکھتے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آگے جاتے ہیں اب ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے ابھی بیچ میں دو چار دن ہے میرا خال ہے کہ سپریم کورٹ بھی چلے جائیں گے وہ یوسف رضا کے لانی صاحب کو ان کی جو نوٹفیکیشن کو روپنے کے لیے لیکن سپریم لیکن تو نہیں وہ تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ چاہا کہتا لیکن سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا آج کے الیکشن کمیشن قورم ہے آپ ادھر جائیں اور میرا خیال اسلامباد ہائی کوٹ نے یہی کہا ہے کہ آپ بہاں جائیں سبیم کو بھی شدی موقف اپنا ہے لیکن بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن کمیشن اور کوٹ کو لے کے مقابلہ ایک سیاسی چلا ہوا ہے اور اس میں ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیڈی اے میں ان کے کانڈیڈیٹ کو فوق کے فاصل نسیم زہرہ صاحبہ کانڈیٹ ساتھ ہی موجود رہے گا سینے ترزیہ کار نویت چودری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے جبکہ احمد ولی صاحب نے بھی ہمیں جوان کیا ہے ان سے بھی سوالے سے بات کریں گے احمد ولی صاحب اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کے انٹرنل ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں ابھی بلوجستان کا معاملہ ہمارے سامنے ہیں عبدالقادری صاحب سے ٹکٹ واپس لیا گیا دوبارہ پی ٹی آئی میں وہ آ گئے سندھ کے اختلافات ہمارے سامنے ہیں اور بہت سے معاملات ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں تو پھر یہ کس بنیاد پر دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ جی چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہم ہی جیتیں گے شبلی فراز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے سر آپ کیا کہیں گے ان بیانات پر دیکھیں پاکستان تحریکی انصاف جو کہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اصول کی سیاست کریں گے پاکستان میں انصاف قائم کریں گے لیکن آج اسی سیاست پر چل نکلے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو بیان ہے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے یہ کس قسم کا بیان ہے آپ کے سامنے ہیں ان کی مجورٹی پی ڈی ایم کے کینڈیٹس جو ہیں اس کو واضح طور پر اکسیت خاصل ہے ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے وہاں پر لیکن آپ ان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے کسی بندے کو توڑیں تو آپ کو مسئلہ ہے کہ یہ کیوں توڑ رہے ہیں لیکن جب آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اصول کی سیاست کریں گے تو آج آپ کو کیا ہوا آج آپ کو کیا مسئلہ ہوا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم ہر حربہ استعمال کریں گے آپ دیکھیں کہ مین چیز دسکا سے شروع ہی دسکا سے لے کے دسکا میں بیس جو پریزیڈنگ آفیسرز سے ان کو غائب کیا گیا اور حکومت جو ہے سر عام ٹی وی کے اوپر مانتی ہے کہ جی بالکل ہم نے ان کو اٹھایا تھا بلکہ اس طرح کی بھی سٹیٹمنٹس آئیں عثمان ڈار ساتھ کی طرف سے کہ دیکھیں بیس لوگ ہی اٹھائیتے نا ہتیم سو ساڑھ تو نہیں اٹھائیتے تو اس میں پورا الیکشن تو نہیں ختم کرنا چاہیے تھا آپ ان کے بیانات دیکھیں اور اس کے بعد واپڑا کا ایکشن دیکھیں کہ واپڑا جو ہے ناہلی اس کو سامنا تھا اس کو سینٹ میں لے گئے عبدالقاضر جو تھے بلوچستان میں ان کو ٹکر دیا واپس دیا پھر ان کو جتوا کے اس کے بعد پارٹی میں لے آئے ان کو کسی قسم کی اس وقت شرمنگی نہیں ہے یعنی ساری چیزیں ان کے سامنے کھڑی ہیں کہ کس طرح سے ان کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کس طرح سے حکومت کے دائش دال کی آپ ان کی پروفارمنس دیکھیں اور آج یہ جو دکھتا الیکشن اور سینٹ کے الیکشن اس چیزوں نے واضح کر دیا کہ تحریک انصاف کی جو عوام میں تجیر آئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور دھائی سال کے اندر پروفارمنس جو ہے مہنگائی دیکھ لیں کس طرح سے دوائیاں جو کس طرح سے مہنگی کی گئی ہیں آج لاہور میں مظاہرین نے کینسر کے پیشنٹ سے جنہوں نے مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا گیا کہ دس سال سے مخت دوائیاں مل رہی تھی اور وہ دوائیاں بند کر دی گئی ہیں جو بزار میں اویلیبل ہیں ان کی پرائسز جو ہے دبل سے ٹرپل ہو گئی جہاں بالکل دعوی اور وادی تو سر اپنی جگہ پہ لیکن حقیقت کچھ اور ہی دکھائی دیتا شکریہ احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نسیم زہرہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر آپ کا بھی بہت شکریہ شہمہ سینٹ کے انتخاب میں حکومتی بینچز کے دو ووٹ زائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم ابھی تک امریکہ سے واپس نہیں آئے دوسرے جانب امکیم کی نومنتخب سینٹر خالدہ عطیب عددت میں ہیں اور ان کا بھی ووٹ زائع ہونے کا خدشہ ہے حسن عباز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جا لیتے ہیں حسن بتائے گا اس سلسلے میں اب کیا لاحے عمل بنایا جا رہا ہے بلکل چیئرمن سینٹ کے انتخاب کا ماملہ اور ایک ایک ووٹ جو ہے وہ اس دائم چیمتی ہے اگر ہم بات کریں اہمچنم کی نومنتخب سینٹر خالدہ عطیب کے حوالے سے تو وہ اس دائم عطت کے اندر موجود ہیں لیکن اہمچنم پاکستان کے کنزینئر کی جانب سے جو ہے وہ کشور زہرہ جو سے رپنے پاومی اسیمبلی ہے ان کو بیجا گیا خالدہ عطیب کے پاس کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا ووٹ کاس کریں گی تو انہوں نے کشور زہرہ کی جانب سے کہا کہ خالدہ عطیب کو جہاں آپ اس پر کسی کی سطح کوئی فتوہ چاہیں تو لے سکتی ہیں تو خالدہ عطیب نے ان کو کہا کہ بلکل میں جو بھی علماء اکرام ہوں گے ان سے پہلے فتوہ لوں گی اور اگر جو بھی فتوہ دیں گے اس کے بعد وہ دینے یا نہ دینے کا حتمی فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے حسن بہت شکریہ تفصیل آپ کے لئے حارمی چیف جنرل کمرزاوید باجوا سے پشاور ظلمی کے مالک جعوید آفریدی آٹیم مینجمنٹ نے ملاقات کی ہے ملاقات کرنے والوں میں ڈین سہمی حاش اماملہ محمد اکرم شامل ہیں اس موقع پر آرمی چیف نے پی ایس ایل کی کامیابی پر کرکٹرز کو مبارک بات بھی دی اسی حوال سے بات کریں گے بیور شیف اسلامباد صحیر چوزری ہمارے ساتھ موجود ہیں صحیر چوزری بتائے گا ملاقات کا احوال دیکھئے آرمی چیز جنرل کمرزاوید باجوا کی محمد اکرم جو کہ ظلمی پشاور ظلمی فرنچائز کے مالک ہیں جعوید آفریدی ان سے ملاقات کی گئی ہے اس کے علاوہ سابق ویسٹن ڈین کے کرکٹر جو ہیں ڈیرن جولیس سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس کے علاوہ جنوب افریقہ کی کرکٹر حاشم آملہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور چیف نے پاکستان میں بین روکرہ میں کرکٹر لانے اور آمن کے صبیر ہونے پر ان کے تعاون پر موزہ جن کی تحریف کی ہے ایک اور تبدیلی آگئے پنجاب میں کینسر کے مریضوں کے لیے مفت عدویات کی فراہمی بند کر دی گئی مہکی عدویات کے خلاف مریضوں نے احتجاجن کلمہ چوک بلوک کر دیا مریم نواز حکومت پر برس پڑی کہتی ہیں کینسر کے مریضوں کے سرکاری لاش کا حق بھی چھین لیا گیا ادھر پنجاب اسمبلی میں بھی ادھر پنجاب کی بندش کی گونچ سنائی تھی جو کینسر کے نام پر وزیراعظم بنائے اس سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے آپ تو کہہ رہے تھے میں ریاست مدینہ بناؤں گا یہ کونسی ریاست اپنی بیٹی کو کینگ ایڈور میڈیکل کالج میں اسسسٹن پروفیسر کس بیس پر رکھا ہے حکومت کا ایک اور کارنامہ کینسر کے غریب مریضوں کو بھی سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا پنجاب میں کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی جان پر بنی تو لاہور میں کینسر کے مریض سڑکوں پر نکل آئے کلمہ چوک پر احتجاج کرتے ہوئے میٹرو بس سرویس بند کر دی بیماری کے باوجود احتجاج کرنے والے متعدد مریضوں کی حالت بھی خیر ہو گئی مظاہری نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ پہلے مفت ملنے والی ادویات اب چار چار لاکھ روپے میں مل رہی ہیں تو یہ اتنے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ پانچ ہزار پیشنٹ ہے پنجاب میں جو سی ای ایم ایل کا پیشنٹ ہے اور ان کی دعائی ایسی ہے جیسے آکسیجن ہے ان کے لیے تو خدارہ ہماری اپیل ہے کہ اس دعائی کو دوبارہ بحال کیا جائے جو کینسر کے نام پہ وزیراعظم بنائے نا اس سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے خدارہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یہ گریب لوگ مر جائیں گے دعائی کے بغیر میٹم نے اپنی بیٹی کو کینگ ایڈور میڈیکل کالج میں اسسٹن پروفیسر کس بیس پہ رکھا ہے اور کیا ان کا میرٹ نہیں بنتا یہ پورے پنجاب سے گریب لوگ آئے ہیں دوسری جانب مریم نواز نے کینسر کے مریضوں کی مفت عدویات بند کرنے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ٹوٹر پیغام میں مریم نواز نے حکومت کو پاکستان کے لیے کینسر قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ کینسر کے مفت علاج کے نام پر چندہ خور اناثر اقتدار میں آئے اور اب کینسر کے مریضوں کے سرکاری علاج کا حق بھی چھین لیا ادھر پنجاب اساملی میں بھی مفت عدویات بند ہونے کی گونج سنائی دی پیپس پارٹی کے رکن حسن مرتضی نے معاملے پر احتجاج کیا اس موقع پر سپیکر پرویزلائی کا کہنا تھا کہ وہ خود عدویات کے معاملے پر سرگرم ہے مہکمہ صحت پنجاب سے بات ہو چکی چند روز میں مسئلہ حل ہو جائے گا مریضوں کے لیے عدویات لینا ناممکن ہو چکا ہے ارکان پارلیمنٹ نے بھی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا اس حوال سے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئے جانتے ہیں حکومت نے اس پونہ تین سال میں سوائے قیمتوں میں اضافہ کرنے کے مہنگائی کے کلچر کو پروان چرانے کے عوام کو تکلیف دینے کے اور عوام کی چیخیں نکالنے کے اور کوئی کام نہیں کیا موجودہ حکومت نے جو ظلم شروع کیا ہوا ہے ہر ایک شعبے میں آپ خوراک کو دیکھ لیں آپ تعلیم کو دیکھ لیں صحت کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ وہاں یہ افورڈ ہم کریں نہیں سکتے ہیں کہ یہ حکومت ایک سوچی سمدھی سکین کے تحت مافیا کی سرپرستی کرتی ہے دوزار انیس میں دوائیوں سے یہ کام شروع ہوا تھا پھر یہ چینی میں گیا پھر یہ آٹے میں گیا پھر یہ ایلن جی فرنسوائل میں گیا پھر یہ ہم نے پیٹرول میں دیکھا پھر ہم نے گھی میں دیکھا ہے پچھلے مہینے اور اس مہینے پولٹری والوں کا مافیا جو ہے اب اس ساتھ چڑھ کر بول رہا ہے تو آپ دوائیوں والوں کو غالباً دو سال پہلے عوام کا استحصال کر کے ان کی سلی نہیں ہوئی تو یہ حکومت بار بار مافیا کی سہولتکار بنتی ہے حضرت کرتی میں گائی میں بیروزگاری میں غیر اکینی علاق میں جائیں لوگ یہ ہر گھر میں ایک بیمان ہے ہر گھر میں ایک بیمان ہے تو لوگ روٹری کا جائیں وہ اٹھا نہیں لے سکتے ہیں چینی نہیں لے سکتے ہیں گیس بلنے دیسکتے ہیں بچنی کا ایک بیم نہیں دیسکتے ہیں مہنگے ہو چکے ہیں اور آپ پر فرمی تھیر کے لیے ہیں وہ خرید سکتے ہیں سبزی نیشنس کے ہیں یہاں پہ جو بیماری ہو بیماری میں جائیں اگویات کر جائیں تین سو پسند سے زیادہ انہوں گا ہے مہنگے کر دے گے وہ کیا کریں گے جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں چاہے وہ عدویات کی شکل میں ہو چاہے کھانے پینے کی شکل میں ہو چاہے لباس کی شکل میں ہو چاہے پیٹرول اور ڈیزل اور گیز کی شکل میں ہو آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کی کیا سلائیتیں ہیں لاہور سمیس ساتھ اسلام میں سرکاری اور پرائیوٹ یوریورسٹس کو بھی دو ہفتوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے سرکاری اور پرائیوٹ یوریورسٹس میں دو ہفتوں کے لیے آن لائن کلاسز کرانے کا فیصلہ کیا ہے اکمل سوبرو ہمارے ساتھ موجود ہیں اکمل بتائے گا اس فیصلے کے حوالے سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے انہوں کو واضح طور پر یہ اکمات جائے کیے گئے ہیں کہ اٹھائیس مارچ تک لاہور سمیت ساتھ اسلام سرکاری اور پرائیوٹ یوریورسٹس بند ہوں گی اور فیزیکل کلاسز کا انعقاد نہیں کیا جائے گا ساہر ایڈوکیشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس دوران آن لائن کلاسز ہوں گی اور طلبہ کا تعلیمی حرج نہیں ہونا چاہیے جو ایچی سی نے پہلے آن لائن کلاسز کی پولیسی جاری کر رکھی ہے اسی پولیسی کے مطابق آن لائن کلاسز ہوں گی اور طلبہ کو یورسٹیوں میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اس میں لاہور فیصلہ باد ملتان سیالکورٹ گجرانوالا گجرات راولپنڈی پشاور اور اسلام آباد میں جو یورسٹیاں قائم ہیں وہاں پر فیزیکل کلاسز کو منسوخ کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اس پولیٹن سے اتنا ہے واپس آئیں گے ہیٹ لائنس کے ساتھ